بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم موڈین سامنے احساس ہے کہ آپ کا وقت بہت قیمتی ہے اس لئے ہم حاضر ہوتے ہیں انتائی مستند اور بہت مختصر خبروں کے ساتھ آج آپ کو آگاہ کرنے جا رہے ہیں بجٹ دوہزار بائیس تئیس ایسوی کے حوالے سے جس کے شماریوں پر آئے روز بیس جاری ہے ہم آپ کو آگاہ کریں گے کہ سرکاری ملازمین کے لئے ایڈ آگ ریلیف زم سکیل ریوائز اپ گریڈیشن تنخواہ پنشن میں پندرہ فیصد اضافہ اور بہت کچھ یہ سب اور اس کے علاوہ بھی سرکاری ملازمین کو کیا کیا مرات ملنے کا امکان ہے یہ سب بھی اس رپورٹ کا حصہ ہے وفاقی بجٹ دس جون دوہزار بائیس ایسوی کو پیش ہوگا سرکاری ملازمین کو نوازنے کے فیصلے متوقع پندرہ فیصد تنخواہ سکیل اپ گریڈیشن اور ایڈ آگ ریلیف زم ہونے کی خبریں تفصیلات کے مطابق پاکستان کا وفاقی بجٹ دس جون دوہزار بائیس ایسوی کو پیش کیا جا رہا ہے سرکاری ملازمین اور پنشنرز کی تنخواہوں میں پندرہ سے بیس فیصد تک اضافہ متوقع ہے تاہم اس اضافے سے وہ ملازمین محروم رہیں گے جنہیں ڈسپیرٹی آلاؤنس ملا تھا پہلے پہل دوہزار سولہ دوہزار سترہ دوہزار اٹھارہ اور دوہزار انیس ایسوی چار ایڈاک ریلیف آلاؤنسز بنیادی تنخواہ میں زم کرنے کی خبریں آ رہی تھیں تاہم اب باوسوق ذرائع بتا رہے ہیں کہ دو ایڈاک ریلیف آلاؤنسز کو بنیادی تنخواہ میں زم کیا جائے گا اس کے علاوہ مہنگائی میں بے پناہ اضافے کی وجہ سے بنیادی پے سکیل ریوائز کرنے کی اطلاعات بھی ہیں اس کے ساتھ سکیل اپ گریڈیشن کو بھی باقاعدہ بجٹ کا حصہ بنایا جائے گا چونکہ اس حکومت کا یہ پہلا بجٹ ہے اور خراب ملکی صورتحال کے باعث کسی کو کچھ علم نہیں کہ کل کیا ہونا ہے تو امید یہی ہے کہ یہ حکومت اس بجٹ کو پہلا اور آخری سمجھتے ہوئے سرکاری ملازمین کو دل کھول کر ریلیف دے گی